ابھی ہمارے ساتھ ایک طالب علم نصار حسین انصاری موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن کی روشنے میں بیان کریں گے پہلے آج کی اس بابرکت دن کی مناسبت سے آپ تمام آپ تمام سامین کی خدمت میں حدیع تبریک و تحنیت عرض کرتا ہوں آج اس ہستی کی ولادت ہے جو چل پڑے تو کائنات ساتھ چل پڑتی ہے جب رک جائے کو وقمی نبضے رک جاتی ہے مصطفیٰ وہ ہستی ہے جس کا اشارہ ہو تو شجر چل کے آکے رسالت کی گواہی دے مصطفیٰ وہ ہستی ہے جس کے در پہ جکے بیزر ابو ذر بن جاتے ہیں جس کو خلق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جو احسن الخالقین ہے جب چہرے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تو ارشاد فرمایا جب سینے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تو ارشاد فرمایا جب ید مصطفیٰ کی جانب دیکھا تو ارشاد فرمایا جب سیرت مصطفیٰ کی جانب دیکھا تو ارشاد فرمایا لقد کان لکم بھی رسول اللہ اصوتن حسنہ بتحقیق تمہارے لئے اللہ کی رسول کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے یہ شان مصطفیٰ ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر انتہا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس ہستی کی میں کیسے شان بیان کروں جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا لولاک علما خلقت الافلاک اے محمد اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا صرف یہی نہیں بہتی رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اے محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے تجھے خلق کیا اے محمد توصیف مصطفیٰ کے ہو تحریر کہاں تک توصیف مصطفیٰ کے ہو تحریر کہاں تک ناچیز کا اطراق تو پہنچا ہے یہاں تک جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین مصطفیٰ کی رسائی ہے وہاں تک اب میں اس شیر سے آخری اختصام کرنا چاہوں گا خطرت نے کچھ اس طرح اتا رہے محمد خطرت نے کچھ اس طرح اتا رہے محمد ہر دور میں ہر ایک کو پیارے محمد ہر دور میں ہر ایک کو پیارے محمد اکثر در زہرہ پہ جبریل نے سوچا اکثر در زہرہ پہ جبریل نے سوچا پیغام کی سیدوں کیے سارے ہیں محمد